کوہارٹ میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر دنیا نیوز آفس میں کیک کھاٹا گیا آئے دیکھتے ہیں کوہارٹ میں بھی دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کے موقع پر کیک کھاٹا گیا سالگرہ کی اس تقریب میں کوہارٹ پیس کلپ کے ارکان نے بھی شرکت کی اس موقع پر کیک کھاٹا گیا اور دنیا نیوز کی کامیابی کے لیے دعا کی گئی ناظرین خیبر پختونخواہ میں دنیا نیوز کی سالگرہ کے کچھ رنگ آپ نے ملاحظہ کیے اب آپ کو لیے چلیں گے کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین پنجاب کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کیسے منائی گئی قصور پریس کلب میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب منقض کی گئی جس میں رکن قومی اسمبلی میاں وسیم اختر شیخ رکن صبائی اسمبلی نئیم صفتر انساری رکن صبائی اسمبلی محمد ندیم سیٹھی اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر کیک بھی کاتا گیا قصور پریس کلب میں دنیا نیوز کی دوسری سالگرہ کی تقریب منقض کی گئی جس میں رکن قومی اسمبلی میاں وسیم اختر شیخ رکن صبائی اسمبلی نئیم صفتر انساری رکن صبائی اسمبلی محمد ندیم سیٹھی صدر پریس کلب قصور خادم لکھوکر اتھر سلیم کاشیف نئیم بٹی وید سراب مہر محمد اکرم مباشر نواز کے علاوہ قصور کی تاجر برادری پاور لونگ انڈسٹری سمیت دیگر نمائندہ شخصیات موجود تھیں جنہوں نے سالگیرہ کا کیک کٹتے ہوئے دنیا نیوز کیلئے نیک تمنناوں کا ازار کرتے ہوئے کہ دنیا واحد نیوز چینل ہے جس نے غیر جانب دارانہ رپورٹنگ کر کے دو سال کے اندر اپنا لوہا منوالی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج قصور کے شہری دیگر چینلز پر دنیا نیوز کو فوقے دینے پر مجبور ہو چکے اور ان کی دعا ہے کہ دنیا نیوز کی ٹیم دن دگنی راج جگنی ترقی کرے اور اسی طرح اپنی غیر جانب دارانہ رپورٹنگ جاری رکھی لازن جھنگ پریس کلپ میں دنیا ٹی وی کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر ایک دلسل تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں دو سالہ بچے حسین علی کو مہمانے خصوصی بنایا گیا تھا جس نے اپنی اور دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کا اکٹھا کیک کٹا دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا دنیا نیوز کے نمائندہ جھنگ اور پریس کلپ کے ارکال نے دو سالہ بچے حسین علی کے ہمراہ سالگیرہ کا کیک کٹا اس موقع پر شرکا نے دنیا نیوز کو نشریات کے دو سال مکمل ہونے پر مبارک بات دی تقریب میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی دنیا ٹیلیویشن دلچسپ ترین چینل ثابت ہو رہا ہے اور پچھلے دو سال میں ایک تو دنیا نے عزیزی کا جو پروگرام ہے حسبحال وہ اس کو ہر دل عزیز بنا دیا ہے اور میں تو کم از کم دنیا کی فین دنیا نیوز کے دوسری سالگیرہ پر میں اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں میرا پسندیتہ جو پروگرام ہے میری درتی میری دنیا ہے کیونکہ یہ علاقائی آواز کو سپنوں کو اجاگر کرتا ہے دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کی تقریب جناحال اوش شریف میں منقض ہوئی سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مختوم سید علی حسن گلانی نے دیگر اہم شخصیات کے ہمراہ دوسری سالگیرہ کا کیک کاٹا دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کی تقریب جناحال اوش شریف میں منقض ہوئی سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری مختوم سید علی حسن گلانی نے اکمل چیخ سید ازہر رزوی اور نمائندہ دنیا نیوز اوش شریف ڈاکٹر زیالحق کے ہمراہ دوسری سالگیرہ کا کیک کاٹا اس موقع پر چینل کی مزید کامیابی اور چینل انتظامیہ کے لئے خصوصی دعا کروائی گئی تقریب کے شرکہ نے کہا کہ دنیا چینل اپنی بے باک اور غیر جانب درانہ صحافت کے ذریعے اس وقت نمبر ون چینل بن چکا ہے بلخصوص نیوز بولیٹین کرنٹ افیرز کے پروگرام اور عوام پسندیدہ حسبحال نے تو انٹرٹینمنٹ معلومات مسائل پر نظر یعنی ایک ہر لحاظ سے مکمل پروگرام ہے سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری سید علی حسن گلانی نے کہا کہ دنیا چینل بے مثال چینل کی شکل اختیار کر چکا ہے انہوں نے کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ دنیا چینل مزید دن دکنی اور راہ چگنی ترقی کرے دنیا نیوز ایک ایسا چینل ہے جس نے الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں ریولوشن برپا کر دیا ہے چاہے وہ کرنٹ افیرز ہوں اور چاہے پاکستان کے لوکل ایریاز کی اکاسی ہو دنیا نیوز نے اپنی خبر کی اتھنٹی سیٹی کے حوالے سے جو مقام بنائے ہیں وہ کسی اور چینل کے حوالے سے ان کا مقام اپنا بے مثال ہے میں اس کے ساتھ ہی دنیا نیوز کے پوری ٹیم کو اس کی دوسری سال گرابت مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی اس چینل کو بہت زیادہ مزید بھی ترقی دے دنیا نیوز چینل کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا نیوز چینل نے بڑے ہی کام وقت میں بہت اچھا نام جو ہے وہ کمائے ہیں دنیا ٹی وی اور ان کی انتظامیہ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ بہت کم ارسلے میں انہوں نے اتنا کامشاب چینل بنا دیا ہے دوسری سال گرہ پر میں دنیا نیوز کے پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں سیال کوٹ میں بھی دنیا نیوز کی دوسری سال گرہ پر پروکار تقریب کا نقاط کیا گیا دنیا ٹی بی دو جی سال گرہ مبارک دنیا چینل بہت اچھا ہے میں اس کو دیکھتا ہوں اس کی دوسری سال گرہ پر میں اس کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا نیوز نے حق اور سچ کی آواز کو بلند کر کے تھوڑے سے عرصہ میں عوام کے دلوں میں جگہ بنالی ہے اس موقع پر میں دنیا نیوز کو دوسری سال گرہ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا نیوز کی دوسری سال گرہ کے موقع پر میں ان کو پوری ٹیم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا نیوز کی دوسری سال گرہ کے موقع پر ہم دنیا نیوز کی انظامیاں کو مبارک بات بیش کرتے ہیں دنیا ایک اچھا چینل ہے اور میں آپ کو اس کی دوسری سالگیرہ پر مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا چینل بہت اچھا ہے اس کی دوسری سالگیرہ پر میں ان کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں دنیا ٹی وی سالگیرہ مبارک دنیا ٹی وی نو دوسری سالگیرہ مبارک دنیا ٹی وی کو دوسری سالگیرہ بہت بہت مبارک دنیا ٹی وی مبارک پتوکی میں دنیا نیوز چینل کی دوسری سالگیرہ پر تحصیل آفس میں کیک کٹا گیا اس تقریب میں وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات سمسام علی بخاری سمیت اہم سیاسی و سماجی شخصیات میں شرکت کی وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات سمسام بخاری نے کہا ہے کہ دنیا ٹی وی ایک متوازن چینل ہے پتوکی میں چینل کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے ان حالات میں ٹی وی چینلوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا انہوں نے کہا کہ دنیا ٹی وی بہت اچھا کام کر رہا ہے اس موقع پر وفاقی وزیر نے دنیا نیوز کی سالگیرہ کا کیک کٹا دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر بلدیہ ساہیوال میں ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا جس کی صدارت ممبر قومی اسمبلی سید عمران احمد شاہ نے کی پنکاروں نے بھی دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ پر مبارک بات دی اس حوالے سے بلدیہ میں ایک شاندار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کی صدارت ممبر قومی اسمبلی عمران شاہ نے کی تقریب کے شرکہ نے اس موقع پر دنیا نیوز کی انتظامیاں کو دو سال کی نشریات مکمل کرنے پر مبارک بات دی تقریب میں مقامی پنکاروں نے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور شہیکین سے داد پائے اس موقع پر فنکاروں نے بھی دنیا نیوز کو دو سال مکمل کرنے پر مبارک بات دی اکارہ میں دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر اہم سیاسی و سماجی شخصیات نے انتظام یا اور کارکنوں کو مبارک بات پیش کی اور دنیا نیوز چینل کو حق اور سچ کی صحافت کا علم بردار قرار دیا اکارہ میں دنیا نیوز کی دوسری سالگیرہ کے موقع پر اکارہ پریس کلپ میں تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں شہر کی مقامی سیاسی سماجی اور مصفی شخصیات نے شرکت کی جبکہ الیکٹرونک میڈیا کے صدر زفر اقبال صدر مرکزی انجمن تاجران سلیم چودری صدر ڈسٹرکٹ بار اسوسییشن رائے شفیق نے دنیا نیوز کے نشریات کے دو سال مکمل ہونے پر مبارک بات دی اس موقع پر دنیا نیوز کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا تازم دنیا نیوز چینل کی دوسری سالگیرہ کی تقریب کا احوال آپ جان سکیں گے لیکن ایک پریک کے بعد دنیا ٹی وی کی دوسری سالگیرہ کے ماتر پرس کردو میں ایک پر وقع تقریب کا نقاط کیا گیا